السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے ان کا عمل تھا اس کا اِنَّ مِنَ بَرِّ الْبِرِّ عَيَّسِلَ الرَّجُلُ أَلَ اُدِّيَ بِهِ بَعْدَ اَيُوَلِّيَ یہ بھی اکرام مسلم میں ہے ایک اکرام مسلم جو آپ کے مربی ہیں اور آپ کے محسن دینی محسن ہیں ان کے تعلق والوں کے ساتھ اکرام کیا جائے جب جب شیخ ابول حسن بعد میں جب جاتے تھے نظام الدین مرکز اپنے اشغال کے ساتھ اور جو ان کی پوری عالم میں جو ان کی وہ تھی تو نظام الدین میں جاتے سب سے پہلے کانا خادیمو یا قود شیخ در رضاق قال علی مررہ کہ سب سے پہلے کہا این سعد این سعد این سعد سعد سے پہلے وہ معنی صاف صاف کو بلاتے ان کے سر پہ حاتھ رکھتے و یتیم تے صور ان کے ان پہ شاکت فرماتے ان سے امید ظاہر کرتے کہ اللہ ان سے کام لگا لیتے اللہ اکبر اللہ اکبر شیخ سعد ذاك الوقت كان طفلا صغيرا ویتيما فكان يضع يده على رأسه يمسح لأن هذا ورد في الحديث يا اخوان فكان يمسح على رأس الشیخ سعد وهو طفل صغير وكان يقول له الله عز وجل يسخرك ان شاء الله لخدمة الدین وتجعلك ان شاء الله تخدم هذا الدین بإذن الله عز وجل فكان في الصغر الشیخ اول ما كان يذهب الى المركز كان ينادي شیخ سعد مباشر اور جب حج کے سفر میں تھے غنیسو باندوی وناندین انتبوتو تو ریاض الجنہ میں شیخ ابو الحسن بیت حیوید تو دوران شیخ زکریہ كان لبی موجودا في مدینة المنورة كان موجودا كبار المشایخ والعلماء في ذلك شیخ ابو الحسن بشنقیتی وغیرہ في مدینة المنورة لیکن جاء والد شیخ سعد و شیخ محمد حارون عند شیخ ابو الحسن في ریاض الجنہ اور کہا کہ ان کی بسم اللہ کرائی عاب کرائی ان کی بسم اللہ شیخ ابو الحسن نے محساسا کہ بسم اللہ وہاں کرائی و بڑی ان کے لئے دعائیں کی ریاض الجنہ شیخ ابو الحسن ندوی جالس شیخ ابو الحسن ندوی جالس في ریاض الجنہ في روضا في روضا في المدینة المنورة في مسجد النبوی وكان الشیخ زكریہ رحمت اللہ علیه وكبار الشخصیات وكذاوین الشنقیتی وغیرہ ذلك من كبار العلماء فكبار شخصیات موتی فالشیخ هارون والد شیخ سعد اتا بالشیخ سعد عند الشیخ ابو الحسن الندوی رحمه اللہ ماسکا يده واجلسه امام الشیخ ابو الحسن ندوی فقال يا شیخ اريد ان يستفتح هو بسم اللہ عندك على یدك ان يبدأ القرآن الكریم تلاوته يبدأ تعلم القرآن على یدك هنا في هذا المكان فالشیخ ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیه استفتحه ببسم اللہ الرحمان ودعا له كثيرا في ذاك الوقت في ریاض الجنہ جب وہ بڑے ہوئے اور حتمالنگیہ کے حیات میں آخری بار ندوی آئے تو شیخ ابو الحسن نے ان کو اجازت بیعت ارشاد دی فا ایضا اذا کبر و جا عند الشیخ ابو الحسن الندوی رحمت اللہ علیه في ندوة العلماء في آخر حیاته فسمح له الشیخ ابو الحسن الندوی لیکن يبایع على سنت رسول صلی اللہ علیه وسلم فسمح له الشیخ لهذا بالتوجیه والرشاد کہنا یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن انتقال سے پہلے ایک بات اور کہی ہم لوگوں سے اور فرمایا کہ دیکھو ہمارے بات بھی ہمارا نظام الدین سے تعلق ہے نظام الدین مرکز سے مرکز نظام الدین سے بہت غیرہ تعلق ہمارے بات بھی تم لوگ نظام الدین سے تعلق رحمت اللہ اکبر يقول قبل حتى وفاته بأیام قال لنا جمع هؤلاء كلهم وقال لهم علاقتنا الوثیقہ مع مرکز بنگلی والی مسجد نظام الدین فحتی بعد وفاته یکون علاقتکم متینة وقویت معا هذه المرکز اوصاہم الشیخ ابو الحسن الندوی في آخری حیاتی شیخ عمر اللات صاحب نے بھی بات ہم سے کہی ایک بار کہ ان سے شیخ ابو الحسن نے بات کہی کہ ہمیں احسان کی دولت مرکز نظام الدین میں ملی يقول الشیخ احمد لات قال له للشیخ محمود مرة شیخ احمد لات باننا قال له الشیخ ابو الحسن الی الحسن الندوی بان هذه المكانة وهذه المرموقة الذي هو صفة الاحسان انا اخذت من مرکز نظام الدین اللہ اعطانی بمنی وفضله في مرکز نظام الدین صفة الاحسان شیخ زكرياني شیخ الحدیث معا ذکریہ صاحب نے ایک بار کہا اور کی خط لکھا اپنے کسی قریبی عزیز کو مولانا نور حسن راشد صاحب کے پاس و محفوظ بھی ہے اور بھی ہے تو اسے مولانا یسیم متعالی صاحب نے بھی بات بتائی کہ جو حضرت شیخ کے پاس موجود تھے ان کے بڑے تلامزہ میں ہیں کہ کہا جو مولانا حضرت مولانا انام الحسن صاحب تلالے کے حیات تھے اور شیخ بھی حیات تھے اور یہ فکر ہو رہی تھی کہ اس کام کو شیخ انام کے بعد کون سمجھا لیں تو حضرت شیخ نے کہا ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ صلاحیت سعاد میں ہے اللہ فیدا کرے گا وہ اس کام کو لے کے آگے بڑھیں گے قیادت یہ قولو شیخ زکریہ ہے ہے میں نے کہا جو مولانا ہے جہدہ هذا الدین وهذا العمل المبارک فالشیخ زكريا رحمت اللہ علیہ قال بفراسته وفهمه وإتراکه بأن هذه القابلیہ وهذه الصلاحیہ موجودہ عند الساعة وسیقوم بهذا وكان صغیر ذاک الوقت بأنني أرجو اللہ شبحانه وتعالی بأنه سیمسک ان شاء الله وعنده صلاحیہ للقیام بهذا الامر سلاحیہ تام بإذن اللہ عزو جل هذا قال الشیخ